ایک صحابیہ ہے آپ نے اس کو بولایا وہ منافق تھا آپ نے اس سے فرمایا میں ایک سعودہ کرتے ہو کہا جی کیا کہا یہ ایک خجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے جنت میں میں خجور لے کے دوں گا وہ کہلنے کہا یا رسول اللہ یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے کوئی اور خجور ہوتی میں دے دیتا یہ تو میری معذرت ہے وہ تو منافق تھا بھٹکے چلے گا ایک صحابی بیٹھے تھے وہ کہلنے کہا یا رسول اللہ اگر میں وہ خجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں لے دیں گے ان کا نام ہے ابو داہ داہ آپ نے کہا ہاں تو مجھے لے کے دے دیں میں تمہیں لے دوں گا وہ اس کے پیشے چلے گئے اے بھائی کتنے میں بیچو گے میں نے کہا جا جا میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دی تمہیں کیسے دے دوں کہا رہا اچھا بھائی موں سے بول موں سے بول کتنے لینے ہیں تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے خجور لے لے باغ میں چھے سو خجوریں اور یہ خجور کسی اور کو دینی ہے تو کہتا ہے پکے ہو پھروں گے تو نہیں کہا میں پاگل ہوں میں پھروں گا مجھے چھے سو خجوروں کا باغ مل رہا ہے انہیں کہا ٹن خجور میری باغ تیرا وہ بھاگے بھاگے آئے یا رسول اللہ میں نے سوڈا کر لیا کہا کیسا کیا کہا سارا باغ دے کے خجور لے لی آپ نے کہا پھر میرا سوڈا بھی بدل گیا کم من عذقن رداحا ودارن فیاحا لعبد داہ داحا فی الجنہ میرے ساتھ ہی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک گھر نہیں محل بنا دیئے سیکڑوں اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر لیے یہ ہے ایمان کی نشانی یہ ہے محق